بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ پاکہ بابرکت نام سے جو بہت بڑا میرے بہت نہای ترہیم بھالا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ خریر شنگر میری تو ہے کہ آپ جہاں میرے انکشنے آباد رہیں آمین اور آج میں نے ویڈیو دیکھی ہے جو عورت کال تک چیف چلا رہی تھی رو رہی تھی تڑپ رہی تھی جولی پہلا پہلا کر اپنے دیئے لوگوں سے بیک مانگ رہی تھی زلیل ہو رہی تھی ساتھ اپنے لائف پاٹروں کو بھی زلیل کر رہی تھی آج وہ عورت اتنی صحیح دل بن چکی اپنا گھر بھار بچے چھوٹی سی بیٹی کو چھوڑ کر لوگوں کی ہیلپ کرتی پھر رہی ہے ہے نہ سوچنے کی بات ہے نہ حیرانی کی بات کی ایک عورت جو خود کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کو اپنے گھر کے لیے مینڈین کرنے کے لیے پردے لگوانے کے لیے گھر کو فلسٹر کرنے کے لیے جس کے پاس ایک پوٹی کوڑی نہیں ہے ایونکہ اس نے راشن کے لیے اپنی بائیک سیل کر دی آج وہی عورت ایک غریب عورت کی مدد کرنے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کی اکیلہ پہنچ گئی تو آپ خود مجھ سے زیادہ عقل مند ہوں گے مجھ سے زیادہ تعلیم جافتہ بھی آپ لوگوں گے آپ لوگوں نے پوری منداری سے مجیس بات کا جواب دینا ہے کیا یہ بات ہو سکتی ہے آگے چل کے رہے آپ لوگوں سے یہی سارا کچھ ڈسکس کرنا ہے اور اس کا اصل چہرہ آپ لوگوں کے سامنے لانا ہے خاص کر کے ان لوگوں کے سامنے جو مجھے نیگٹی کمیٹس کرتے ہیں اور مجھے بولتے ہیں کہ آپ اسے حسد کرتی ہیں اسے جلن کرتی ہیں تو اس بھی حسد اور جلن والی کیا بات ہے یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی تو اور جلدی سے آپ لوگ میری چینل کو سبکرائب کر دیں اگر جنہوں نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اور بیل آئیکون کو آل پر پریس کر دیں اس وجہ سے نوٹیفکیشن ملتے ہیں اگر آل پر پریس کریں تو نہ کریں تو پھر نوٹیفکیشن نہیں ملتا تو اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آپ لوگوں نے کل ویڈیو دیکھی ہے مجھے ایک سیسٹر نے اس کا لنک بھی شیئر کیا تھا تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ویسے میں بعض وقت نہیں دیکھتی ہوتی اس کے ویڈاگز کیونکہ اس کے ویڈاگ میں ہوتا کیا رونا دونا فہاشی پہلانا ہر کسی مرد کے ساتھ گل مل کے بات کرنا فہاشی کو پر موڈ کرنا لوگ غیر مردوں سے کیسے بات کی جاتی ہے یہ لوگوں کو بتانا تو پھر میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو ویڈیو جب میں نے دیکھی تو وہ بیٹھی ہوئی تھی کسی غریب عورت کے گھر اور کہہ رہی تھی کہ پہلے میں نے اس کے لیے ویڈیو بنائی ہے لیکن کسی بین بھائی کے کانوں میں جو تک نہیں رہیں گی اور سیس پاکستانیوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ کوئی اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی احمدار بھی دے در پردہ وہ اس عورت کو مورا بنا کے شترنج کی بازی کھیلا چاہتی ہے اور آپ لوگوں سے جو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی آؤٹ آف کنڈری بھی میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں خاص کر کے آؤٹ آف کنڈری والوں سے میں کہتی ہوں کہ میری ہاتھ جھوڑ کے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے پلیز ایسے لوگوں کی باتوں میں آپ نہ آئیں آپ اپنی محنت کی حقہ لال کی کمائی ان جیسے آیاش اس جیسے وہ فاشی پھیلانے والی عورتوں کے اور نہ بیجیں اور اس نے جو نمبر دیا ہے کمنٹ میں وہ نمبر اس لڑکی کا نہیں ہے جو عورت ہی اس کا نہیں ہے اس نے در حقیقت وہ اپنا نمبر دیا ہے جب اس نے دیکھا کہ یہ میرا ڈراما فلاپ ہو چکا ہے ریکشن والوں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں میرے اصل چیروں لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا اب یہ عورت اور ہی زیادہ ہے اور شہد کنڈوں پر اکتر آئی ہے یہ ان غریب لوگوں کو مورا بنا کر آپ لوگوں کو لوٹنا چاہتی ہے جس عورت کی اتنی زیادہ انکم آتی ہو اس کا ازبین بچارہ جورو کا غلام بنے ہوگا وہ تو بالکل جنوروں جیسا ہے جدھر وہ ہانگتی ہیں ادھر وہ چلا جاتا ہے اس نے اس کو اپنے جال میں پنسایا اس کے بیوی بچے گئے اس کی پہلی بیوی اس کے بچے بیجاروں مدگار ادھر پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو عورت ہے یہ عورت آر روز آئی روز نینے ڈرامے کرتی ہے دو بے ہی گئی ہے وہاں بے ہی جاشی کرنے کے لیے اس کے بعد واپس آئی ہے کل مجھے کسی نے کمنٹ کر کے بتایا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو خود اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ مارنے کے لیے اور اس کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گیا جو بھی ہوا اللہ پاک دیکھتے ہم نہیں دیکھتے لیکن میں جو دیکھتی ہوں میں اسی پہ بات کرتی ہوں جب یہ عورت کے گھر گئی ہے اس عورت کا جب یہ دکھا رہی تھی گھر تو دیکھنے والے بھی آج جب میں وہ شکر تو میری ویڈیو دیکھ رہی ہو تو دیکھ سکتی ہو اور دیکھنے والے بھی وہ ویڈیو دیکھیں جا کے اس کے چینل پر موجود ہے ویڈیو جس عورت کے لیے وہ کہہ رہی تھی بہت غریب عورت ہے بہت لچار عورت ہے ارے بین بھائیو جس کمرے میں اس عورت کو بٹھایا گیا تھا وہ کمرہ جنوروں کے باندرے والا کمرہ ہے یا ویسے کوئی ایسا ہے جس میں وہ کھانے بناتی ہیں چولا یا ایسے ویسے دیکھا ہے اوپر اس کی چھت جو بندہ کہتے ہیں کتہ بھی جس جگہ بھی بیٹھتا ہے وہاں وہ اپنی دوم سے صاف کر کے بیٹھتا ہے آج کل کے زمانے میں جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں بکاری ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں بھی دس بارہ لاکھ پڑے ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں کوئی بھی ایسا خالی نہیں بیٹھا ہوا ہے اور یہ عورت اس عورت کے دیکھے تھے آپ نے کپڑے اس کے بچوں کے آپ نے کپڑے دیکھے تھے کیسے صاف صدرے ماشاءاللہ سے اس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے جو چھت دکھا رہے تھی وہاں پہ عورت نہیں رہتی ایک اچھار پائی پڑی ہوئی ہے اس عورت کی اور اس عورت کا کوئی بھی سمان نہیں ہے جو بندہ ہوتا ہے جو بھی گھر گھرستی کا مالک ہوتا ہے اس کے بھی اچھے خاصی کچھ نہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس عورت کے پاس بس وہی تھی دو تین بسترے تھے تین چار برتن تھے لوگوں کو بے فکر بنائے نا چھوڑو آپ لوگ بڑے یوٹیوبرز آپ لوگوں کی حقیقت ہم لوگ آگے لوگوں تک پنچاتے رہیں گے جب تک آپ لوگ انسان کے بچے نہیں بن جاتے اس عورت نے اس غریبوں کو عمرہ بنا کر اپنا گھر سارو ٹھیک کروانا ہے اپنا گھر پلسٹر کروانا ہے اس عورت کو دیکھا ہے آپ نے کہاں سے آج ایک گون پین کر آگے پیچھے دو بٹا عجاب اور کر آگئی ہیں بزاروں میں جب یہ پھرتی ہے فل میک اپ کے پھرتی ہے گلہ اس کی دو بٹا گلے میں اس کا ہوتا ہے گلہ اس کا اترہ ڈیپ گلہ ہوتا ہے اس کا اور پھر جب گھر میں اس طرح کر رہی تھی اس کنڈکشن میں بھی اس عورت نے دو بٹا عطا رہا ہوتا تھا اپنا سارا جسم لوگوں کو دکھا رہی تھی آر جی میوش ایک بدنام زمانے عورت ہے اس میں کوئی بھی عورتوں والی کوئی خوبی نہیں ہے اپنے بچوں کو بھی اور یہ کیا کر رہی ہے کہتے ہیں کہ میں باپ بن کر بھی ماں بن کر بھی اپنے بچوں کو پاڑ رہی ہوں کبھی دیکھا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ کوئی ماں نہیں ہے یہ ماں ان بچوں کی دشمن ہے ان بچوں کو اس نے کیا دے دے گی ہے بیٹیوں کو کیا دے گی کیا تربیت کرے گی بچوں کی جو لور لور ماری ماری پھر رہی ہوتی ہے آگے بیچے میں کہتے ہوں کہ لوگ جو اس کی ویڈیو میں آ کرنا اس کو اتنے زیادہ کمیٹ کرتے ہیں اس کو اپریشیڈ کرتے ہیں وہ لوگ بھی بلکل آر جی میوز جیسے ہوں گے جو ان جیسے گندی عورتوں کے یہ کرتے ہیں ہم آیت کرتے ہیں وہ بھی بلکل ان جیسے ہوں گے اللہ معاف کرے استغفراللہ آپ لوگوں نے اللہ کو کیا مو دکھانا ہے مجھے تو یہ سوچ سوچ کر الچن ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے آپ لوگ اللہ کو کیا جواب دوگی ٹھیک ہے میں بات مانتی ہوں یہ بندی اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے دوسرے انسان کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ابھی بیٹھے میں خدا رہا خدا رہا سمل جاؤ خدا رہا سمل جاؤ اندھیری کوٹھڑی ہوگی وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا اپنی حالت سے ٹھیک کرو اپنا قبلہ درست کرو آپ لوگ نماز پڑھا کرو بناو ٹھیک ہے بناو بلاو لیکن ایک ہاتھ میں رہ کر کام کرو آپ لوگ آگے فغاشی کو پر موڈ نہ کرو اور میں ان لوگوں سے بھی ان بین بائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں جو آ کے اس کی ویڈیو میں کمنٹ کرتے ہیں ہم بیج دیں گے ہمیں سیلری ملے گی ہم پیسے سینڈ کر دیں گے خدا رہا اپنی حق علال کی کمائی اپنے بچوں تک رکھو مدد کرو ان لوگوں کی جو واقعے غریب ہیں جو حق دار ہیں ان جیسے لوگوں کی باتوں میں آ کر ان لوگوں کی ہرگز آپ لوگ آسانہ کرو بہت ہی مشکل دور گزر رہا ہے اور بہت ہی مشکل سے انسان سنبھلتا ہے اور آپ لوگ ان کی مدد کرو ڈسکاس کرنی تھی امید ہے کہ میری باتیں مسند آئی ہوں گی ملتے ہیں انشارہ نیس کے اچھی سی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ